بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچپن سے ہم نے سن رکھا ہے اروج کو زوال ہے صدہ بادشاہی صرف رب تارلہ کی ہے اب بہت سے لوگ کہتے تھے بڑے بڑے دھانشور جن سے میری ملاقات ہوئی میں ان سے پوچھتا بھی تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ہم نے دیکھا بڑے بڑی طاقتیں آئیں اور پھر وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں کوئی سو سال کوئی دو سو سال تین سو چار سو پانچ سو لیکن آخر کبھی نہ کبھی زوال آیا بہت سے ہم سنتے تھے کبھی رومن ایمپائر کا سنتے تھے کبھی گریک ایمپائر اس طرح بہت سے سنیں اب جو دور تھا وہ تھا امریکہ کا میں تھا کہہ رہا ہوں اور اب جس طرح سے امریکہ کے اندر فسادات پھوٹ پڑے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اب اندر بھی نرونی طور پر بھی معاشی طور پر بھی عالمی سطح پر بھی امریکہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے حال ہی میں جو سٹڈیز آئی ہیں وہ تو بتا ہی رہی ہیں کہ اب ایشیا کا دور شروع ہو چکا ہے اور اب دوزار پچاس ابھی سے کہنے لگ گئے ہیں کہ جی اب تو اگلی سوپر پاور جو سب سے طاقتور ملک بننے جا رہا ہے وہ چین ہے اور دوزار پچاس میں تو شاید دوسری بڑی طاقت بھی نہیں ہوگا امریکہ اندازہ لگایا آپ پہلی تو دور کی بات ہے دوسری بھی نہیں ہوگا شاید تیسر چوتھا نمبر ہو اس کا امریکہ کا دوزار پچاس میں یعنی چند دہائیوں کی بات ہے ابھی جو حالات امریکہ میں ہیں سب سے پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں ہوا یہ کہ ایک چھالیس سالہ سیاف عام امریکی ہے جارج فلائیڈ اور اس کو امریکی پولیس پکڑتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے حراست کے دوران یعنی ایک ویڈیو اصل میں وارل ہوئی چند دن پہلے جس میں یہ چھالیس سالہ جارج فلائیڈ جو سیاف عام ہے اس کی گردن پر گھٹنا رکھا ہوا ہے اور اس کو دبا رہا ہے پولیس والا گرفتار کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا کہ میں مر جاؤں گا مجھے سانس نہیں آ رہا مجھے مت مارو مجھے سانس نہیں آ رہا تھوڑی دیر بعد اس کو پھر ایمیلنس میں لے جائے جاتا ہے لیکن وہ ہاسپٹل میں مر جاتا ہے اس کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ریاست منیسوٹا میں اب یہ بڑی اہم ریاست ہے امریکہ کی صرف یہی نہیں ہوا کہ یہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے جلاو گھراو شروع ہو گیا گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی بہت کچھ ہوتا رہا اب یہ دوسری ریاستوں علاقوں میں پھیل گیا ہے حتیٰ کہ امریکی صدارتی محل وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے کرفیو تک لگایا گیا ہے لیکن ہنگامے نہیں رک رہے کرفیو لگانا پڑا ہے امریکہ جیسے ملک میں کرفیو فوج طلب کر لی گئی ہے امریکہ میں فوج طلب کر لی گئی ہے لیکن حالات اب بھی قابو میں نہیں آ رہے اب اندرونی طور پر تو یہ فسادات کا محول ہے حتیٰ کہ جس پر مین الزام تھا ویسے تو تین سپاہی ہیں تین پولیس والے ہیں ان میں جو اہم بندہ تھا جس کو کہا جا رہا ہے کہ جس کی ورہ سے یہ مارا گیا وہ ڈیریک چوائن اب اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پہلے ہی تین پولیس والوں کو برطرف کر دیا گیا تھا لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ لاکھ ڈالر زمانت کے لیے وہاں کی عدالت نے کہا ہے کہ دینے ہوں گے اس کی زمانت تب ہوگی لیکن اس سب کے باوجود گرفتاری کے باوجود کرفیو لگانے کے باوجود سخت احکامات فوج کو طلب کر لینے کے احکامات کے باوجود حالات قابو میں نہیں آ رہے اچھا صرف یہی نہیں کہ امریکہ کی کمزوری میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس وقت کیا محول پوری دنیا میں بن گیا ہے اندرونی طور پر معاشی طور پر یہ وباق کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہے امریکہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف اندر فسادات ہو رہے ہیں قابو میں نہیں آ رہے اور یہ حالات کئی دفعہ ہم نے دنیا میں جب دیکھے شام میں دیکھے ہم نے لیبیا میں دیکھے مصر میں دیکھے عراق میں دیکھے کئی اور ممالک میں تو تب امریکہ ساتھ دیتا تھا کہ جی یہ جمہوریت ہو رہی ہے یہ حقوق کے لیے واضح اٹھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہ حکومتیں ختم ہو گئیں وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی وہ ملک تباہ و برباد ہو گئے امریکہ وہاں جا کر اپنی بیسز بناتا رہا ان ملکوں سے پیسے بٹورتا رہا تیل کے لیے اور مادنی زخائر کے لیے کہاں کہاں امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا مگر اب شکاری خود شکار ہو رہا ہے وہی حالات اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں پہلے وہ دنیا میں جاتا تھا اور دنیا کے تیل پر قبضہ کرتا تھا وہاں انڈسٹریز لگاتا تھا اس کے لیے جنگیں چھیڑتا تھا آج تا کراک ولی یہ بات چھپا رکھیں کہ یہ تو سب تیل کے چکر میں تھا کوئی ویپنز آف ماسٹر دسٹرکشن وہاں پر نہیں تھیں وہ سب کچھ لیکن اب اپنا یہ حال ہے کہ امریکہ کی تیل کی کمپنیاں دیوالیاں ہو رہے ہیں اتنا برا حال امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے چار کروڑ لوگ تقریبا سوا چار کروڑ اب تک وہاں پر امریکہ میں لوگ درخواستے دے چکے ہیں کہ وہ کلیم کر رہے ہیں بے روزگار ہم ہو گئے ہیں وہاں ایک نظام ہے کہ جب بے روزگار ہو جاتا ہے کوئی شخص تو پھر وہ اپلیکشن فائل کر دے کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں تو میری پھر وہ مدد کی جائے تو چار کروڑ سے زیادہ اب سے چند دن پہلے جو ریپورٹ آئی تھی وہ چار کروڑ دس لاکھ لوگ تھے تو اب تقریبا سوا چار کروڑ آپ سمجھ لیں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہ تعداد آنے والے دنوں میں بڑھنی ہے یہ امریکہ کی اپنی ریپورٹس ہیں اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی امریکہ کی تاریخ میں اتنی بے روزگاری ہو چکی ہے تو معاشی طور پر اتنا برا حال ہے وبا امریکہ سے کنٹرول ہو نہیں رہی دن بدن حالات بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں تک بات ایک اور خبر کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ممبرشپ چھوڑ دی ہے امریکہ نے امریکی صدر نے کہا دیا جی ہم اس سے نکل رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے صحت کے حوالے سے اور غالباً انیس سو اٹالیس میں امریکہ اس کا ممبر بنا سب سے زیادہ فنڈنگ امریکہ کرتا تھا چالیس کروڑ ڈالر سالانہ اب انہوں نے کہا ہے جی یہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ چین کا پٹھو بن چکا ہے لہٰذا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس کی فنڈنگ گریں گے اب ہو کیا رہا ہے اس سے ویلتھ آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا لیکن امریکہ کو بھی ہوگا کہ وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن سے نکل رہا ہے نیٹو سے جو اس کے اتحادی ممالک تھے ایک تنظیم بنی ہوئی تھی یہ کولڈ وار کے دور میں رشیہ کے خلاف ایک نیٹو تنظیم بنی اور اس کے ممالک سے بھی تعلقات اب اتنے اچھے نہیں رہے امریکہ کے یہ تو چھوڑیں آپ یورپ سے اس طرح کے تعلقات نہیں رہے نیٹو میں یورپی ممالک ہیں تو یورپی ممالک کے ساتھ اور ممالک بھی ہیں بہرحال اب یورپ کیا کہہ رہا ہے یورپ کی وزیر خارجہ کا بیان میں نے چند دن پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے وہ علیل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جی اب چین اُبھر رہا ہے ہم نے چین سے تعلقات بہتر کرنے ہیں ایشیا کا دور آرہا ہے ہم نے ان ممالک سے تعلقات بہتر کرنے ہیں امریکہ کو چھوڑیں جی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے اپنے اپرائے ہونے کا سوت رہے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جی و اچو امریکہ فنڈ نہیں کرے گا جی و اچو ہی ختم ہو جائے گا ضرور اس پر مسئلہ آئے گا لیکن اب الزام یہ لگا ہے جی تو چین کے آتھ چلا گیا ہے تو کس کس چیز کو اب وہ روکے گا ہانگ کان کے حوالے سے جو چین نے قانون سازی کی کہ وہاں پر ہنگامے ہوں ان چیزوں کو روکا جا سکے یعنی اب امریکہ اپنے وہاں پر ہنگامے روکنے کے لیے تو فوج طلب کر رہا ہے سخت احکامات کرفی لگا رہا ہے لیکن چین کو اس طرح کی اجازت دینے کوئی تیار نہیں ہے ہانگ کان کے سلسلے میں اب ہانگ کان کو سپیشل سٹیٹس تھا کہ جی اس کی ایکسپورٹس کو مرات الگ سے دی ہوئی تھی چین سے ہٹ کر وہ امریکہ واپس لے رہا ہے لیکن چین اس دھمکی میں نہیں آرہا چین کو اس چیز کی کوئی پرواہی نہیں ہے تو اب اس کا جو دباؤ تھا امریکہ کا دور تھا دھمکی کا دھونس کا وہ اب ختم ہو رہا ہے افغانستان میں دیکھئے کیا حالات ہیں امریکہ کے لیے کہ فوجی وہاں سے بھاگ رہے ہیں میں لفظ بھاگ رہے ہیں ایسی استعمال نہیں کر رہا خطرہ یہ ہے کہ پچاس فیصد وہاں پر جو بھی سیکیورٹی کے لوگ ہیں افغانستان میں ان کو کرونا ہو سکتا ہے لہٰذا اب انہوں نے ٹریننگ دینی ہوتی تھی امریکی فوجیوں نے دیگر ان کے ساتھ انٹریکشن تھا تو وہ اب کرنی پا رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکلنے کا کر رہے ہیں اور شیڈیول سے پہلے جو مذاکرات میں تیپ آیا تھا مئی دوزار اکس تک اس سے بہت پہلے وہاں سے نکلنے کا کر رہے ہیں یعنی افغانستان سے بھی امریکہ گیا باقی علاقوں سے بھی وہ جہاں جہاں مشکلات ہیں سیریہ سے دیکھ لیں جہاں اس کا پیسہ لگ رہا ہے جو وہ وہاں جاتا تھا حاصل کرنے ان میں اس کو ناکامی ہو رہے چاہے مئنستان ہو چاہے دیگر علاقے ہوں عراق میں آپ دیکھ لیں عراق کی پارلیمنٹ کہہ چکی کہ جان چھوڑو ہماری نکل جاؤ یہاں سے ایران الگ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اب ختمیں نہیں رہنے دیں گے عراق میں جو سارا معاملہ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے اس کا تو اس کے بعد تو انہوں نے کہا عراق کی پارلیمنٹ میں کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے امریکہ کی یہ حال ہو گیا ہے امریکہ کیا تو ایسے لگ رہا ہے کم تہدہ میں بھی شاید آئیس سیستہ اس کے کردار وہ نہ رہے بس کم تہدہ کیا ہے امریکہ ہی ہے جی آئی ایم ایف کیا ہے امریکہ ہے جی ورلڈ بینک بس امریکہ ہے جس کو چاہے آئیس سیستہ یہ ڈبلی اچو کی میں جس طرح آپ سے مثال دے رہا ہوں وہاں سے نکل رہا ہے تو اس کا فلم باقی جنگوں سے بھی کم ہو رہا ہے اب حالات دن بدن امریکہ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں اور کسی ملک کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بیرونی محاص پر بھی اب جس طرح تجارتی طور پر اس کے چین کے ساتھ مسائل چل رہے تھے وہ ایک الگ مسئلہ تھا اس کے بعد یہ جب وبا کا مسئلہ آیا اور زیادہ حالات خراب ہو گئے تجارتی جنگ پہلے ہی چل رہی تھی اب وہ ایک طرح سے سر جنگ کا چین کے خلاف آغاز کر چکا اتحادی اس کے نراز بڑی بڑی ارگنیزشن ڈبلی ایچو وغیرہ سے وہ نکل رہا ہے معاشی طور پر شدید اپنی تاریخ کے بدترین بہران میں ہے اندرونی طور پر فسادات ہو گئے ہیں تو اندرونی محاص بیرونی محاص معاشی طور پر بالقامی سطح پر انٹرنیشنلی تعلقات آپ دیکھ لیں ورسٹ سیناریو ورسٹ سیچیشن اس وقت امریکہ کی نظر آ رہی ہے اور ابھی فوری طور پر تو لگ نہیں رہا کہ امریکہ ان میں سے نکل سکے گا فسادات کو شاید وہ کنٹرول کر لے لیکن باقی جو معاملات ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکے گے اور یہ کسی بھی دن کچھ اور واقعہ اس طرح کا ہو جائے گا اور پھر اس سے بھی بتر صورتحال ہوگی تو ہر لحاظ سے اس وقت امریکہ شدید تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس خاک سار نے بہت ہفتے پہلے ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اب باضح ہو گیا جب یہ امریکہ کی معیشت اگدم گری ہے تیل کی پرائسز گرنے کے بعد تو اسی وقت کیا اب وہ سپر پاوروالا سین ختم ہو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد